اس سے چوڑیاں نہیں ہوں گے اس سے چوڑیاں نہیں فوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے لگانے کے بعد جو مرضی کر لیں اسے کچھ بھی نہیں ہونا فل ہائی ایس میں اس میں کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ٹوٹل ایس ایس میں بنا ہوا ہے سٹیل نے سٹیل میٹیڈیل ہے ہینڈل بھی پلیٹ بھی بڑی ناوولا سلنڈر ہے اس میں بھی یہ تھریڈ ہارڈ ہیں فوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں کچھ چاپی لگیں یا لاکھ کھلیں السلام علیکم ناظرین ایئر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذہبان احسان حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لوہا بازار گجنہ والا میں ابھی میں آپ کو ایک ہارڈ ویر کی بڑی شاپ کا ریویو کرواتا ہوں کہ ہولسل ریٹ پہ ہارڈ ویر کی اسیسری چاہیے تو اس میں کیا کیا ریٹس ملتے ہیں تو میرے ساتھ یہاں کے ریپریزنٹر موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹک ٹاک ہیں مجھے بتایا اس مارکیٹ کی کیا طریق ہے یہاں ہولسل کی ساری شاپس ہیں یہ ٹوٹل اوڑال ہولسل مارکیٹ ہے اسے مین بزار مانا جاتا ہے گجنہ والا کا ہولسل ریٹ پہ کافی آئٹم ہر طرح کی ہارڈ ویر میں آپ کی طرح سے بھیل ہوں گی کیچن کیبنٹس ڈور کے مطلق فرنیچر کے مطلق آپ کو جو چیز بھی چاہیے الحمدللہ ہمارے پاس اوڑال کوالٹی اور ورائٹی اور کم از کم ریٹ میں موجود ہوتا ہے اسی لئے لوہا مارکیٹ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سارا لوہے کا ہی کاروبار ہوتا ہے آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے یہ روزٹ ہیں ڈورڈ آکس ہیں جنہیں یہ انٹیک چیز میں بولا جاتا ہے کیونکہ یہ پلیٹ میں بھی آتے ہیں لیکن یہ لگا ہوا ہے ڈیسنٹ لگتا ہے ہمارے پاس فل ہائی کوالٹی لو سے لے کے ہائی ایس تک ہر چیز مارے پاس موجود ہے یہ دوڑڈ آکس ہیں اس کی ایک سوسیت ہے آپ ہائی ایس دروازہ بناتے ہیں تقریباً دو تین لاکھ دروازہ آپ کا بن جاتا ہے اس پہ یہ سات ہزار میں چھ ہزار میں پانچ ہزار میں کافی کوالٹی میں یہ چیز آپ کو مل دائے گی اس میں یہ ایک سوسیت ہے تھریڈ آڈ ہیں لارج مشین ہے براس سلنڈر براس چابییں فل ہائی ایس میں اس میں کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں آپ کو کل کلوں کہتے ہیں ہمارا دو سال تین سال بعد ہمارا قراب ہو گیا دروازہ نیو لگانا پڑ جاتا ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے کافی ڈزائنز یہ بتائیں کہ باقیوں میں ایک ہوتا ہے یہ اس کے اندر تین روڈ ہیں تاکہ مضبوطی کے لیے یہ مضبوطی کے لیے اسے بہتر ہے ہر طرح سے تھریڈ آڈ میں آپ کو بھی پتا ہے ایک سنگل کی مدد جائے تھری میں زیادہ مضبوطی ہوتی ہے زیادہ پاور ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے اس کی قیمت کیا جی یہ آپ کو 4500 میں ہول سے ریٹ پر کارٹن میں بھی مل جائے گا بل فرز آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز چاہیے ایک پیس چاہیے تو ہم وہ بھی الحمدللہ ہول سے ریٹ پر ہی کسٹمر کو سائٹسفائی کر کے دیتے ہیں یہ نیا کہ ہم نے کارٹن ہی دینا تو اس کا ریٹ ڈال لگانا ہے ایک پیس دینا اس کا ریٹ ڈال لگانا ہے آپ کو ایک پیس چاہیے چاہے کارٹن چاہیے انشاءاللہ ہول سے ریٹ پر آپ کو ادھر سے ویل ہو جائے اچھا اگلی ورائٹی کون سے دیکھیں گے اس کے بعد پھر یہ چیز آ جاتی ہے یہ بھی 3 ڈارڈ میں ہے کہیں گے تو آپ یہی کہ یہ بھی 3 ڈارڈ میں ہے یہ بھی 3 ڈارڈ میں ہے اب اس کا ریٹ کیوں زیادہ ہے اس میں جو ہینڈ لگے ہوئے ہیں اس کا ویٹ ان سے یہ زنگ ڈائکوز ڈال میں آ جاتا ہے ویٹ بھائی ہو جاتا ہے اس میں جو مشین لگی ہوئے ہیں میچنگ چین سینٹر کے ساتھ ہے مشین بھی اس سے کافی درجے بہتر ہو جاتی ہے چیک ہے دیکھنے میں چیزیں بلکل سیم ہوتی ہیں لیکن قوالٹی بھائی زمین اثمان کا فرق آ جاتا ہے اوکے یہ کتنے کا بنے گا جی یہ سیمینٹی فائی فنڈر میں آپ کو ہو جائے گا اوکے اچھا اس کے بعد یہ کیا سپیشل چیز ہے یہ آپ کو شائننگ میں ٹوٹل خاص کمپنی کا لاغ ہے اوکے اس میں یہ سنگر راڈ میں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو 3 راڈ ہے اس کی مضبوطی اس سے کافی درجے بہتر ہو جاتی ہے لیکن کچھ کسٹمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا کام ریٹ میں لگانا ہے لیکن لگانی یہی چیز ہے تو ان کے لیے ہم نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے یہ بھی بہتر ہے کوئی اتنا خاصی شنی ہی آجاتا یہ آپ کو فورتھوزنڈ میں اویل ہو جائے گئے اچھا اس کے علاوہ یہ بھی اس کی سپیشل آئیٹم ہے یہ تو ہم نے دمی میں ایسا سیمپل کر کے دکھایا ہوا ہے کچھ کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ نیو انٹیک چیز ہے اچھا اس پہ آجائیں یہ جو عام بلڈر حضرات کے لئے بلڈر حضرات جو ہیں ان کا بھی کافی رجان ہے دنیا بڑھ کے بباری لوحابزار گجران والا میں آتے ہیں حافظار پہ پہ اس کے بعد جو بلڈر حضرات ہیں ان کا رجان ہوتا ہے زیادہ ان کی طرف یہ دوڑ لاکس ہی ہیں یہ چادر میں بنے ہوئے ہیں ان کی پلیٹ چادر کی ہے برا سلنڈر ہی ہے بیڈنگ مچین کے ساتھ یہ آپ کو چودہ سب چاس میں یہ سارے ہیں یہ سارے ہیں یہ سارے ہیں یہ سارے ہیں ریٹیل میں کتنے کا ہوتا ہے یہ تقریبا پندرہ سو پندرہ پچاس اس طرح ہی لیتا ہے لیکن ہمارے ہم نے ایک ہی رہے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں ایک بار یہ چیک کر سکتے ہیں بے تہاشا پڑی ہے بے تہاشا پڑی ہے ایک مارے پاس یہ بڑی نڈیک چیز ہے یہ دورڑاک یہ ٹوٹل ایسس میں بنا ہوا ہے سٹیللہ سٹیل مٹیڈیل ہے ہینڈل بھی پلیٹ بھی بڑی ناوولا سلنڈر ہے اس میں بھی یہ 3ڈاڈ ہیں کیونکہ اس میں بھی کسی قسم کی کمپلین نہ آئے چورد روازہ نہیں توڑ سکتا ٹوٹل ایسس مٹیڈیل ہے سٹیللہ سٹیللہ سٹیل کیا بات ہے یہ کتنے کا ہے یہ آپ کو فائک تھاؤزنڈ میں بے ہو جائے آج کل دے چورد دروازہ نہیں توڑ دے بہلا بجا کے اندر ہوں جدید ہو گئے بڑے سائز کا بھی آپ کو سارے بڑے سائز میں بھی مین ڈورڈ کے لیے بھی موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فل ہیوی ڈائکا سٹلاک میں آجاتا ہے اس میں یہ فور آڈ میں آجاتا ہے فور سڑھییں اس کے اندر دیا گئے ہیں یہ فور سڑھییں ہیں اس کی مضبوطی کیونکہ ایسے بھی آپ زیادہ مضبوطی ہو تو بہتو رہتا ہے ایسا ہی ہے کیونکہ نیری بہتی ہے اندر آنے کا راستہ یہ آپ کو آٹھ ہزار میں بے لو اچھا یہ کیا ہے ہم آپاں اس کے بعد یہ کچن کیبنٹس کی اینڈل ٹوٹل آورال کافی ڈزائن اچھے ریڈ میں اور کوائلٹ بائی چیزیں ہمارے پاس مجود ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سیڈیز میں اینڈل لگے ہوئے ہیں زنک میں بھی آیا ہے یہ ٹوٹل سٹیل مٹیڈیل ہے جیسے کہہ دے ہیں کہ آپ لائف ٹائم چیز لگا رہے ہیں اس کے لگانے کے بعد جو مرضی کرنے اسے کچھ بھی نہیں ہونا اس کی ہم ورنٹی بھی دیتے ہیں ایمپورٹڈ چیز کی ورنٹی نہیں ملتی لیکن ہم اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں کیا کیمت ہے جن کی یہ والا 35 پر انچ ہے اٹھ انچ میں آپ ضرب کر سکتے ہیں اس میں آپ کو دیتے ہیں ہے اس کیونکہ ایسی میںoru امپورٹڈ خوandy الوان خواف دنگ جس طرح کی Family کلر کا محتوش بھیپنے پاس اور اوفراد Möglichkeiten ہلکے سی ہلکا ہے بھی سے ہے بھی آپ کو ادھر سے ہر چیز ہو جائے گی اوکے اچھا جیس کے بات یہ آجاتی ہے ہم کافی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ہینڈلیں لگانا چھوٹا ہے ہینڈل لگے گا تو بڑا لگے گا اس لیے یہ چیز ہے اس میں بھی کافی ہائیس ٹرینج میں کوالٹی وائز لو بھی ہے ہی بھی ہے کترے سے شروع ہوگے کترے سے کن کی قیمتیں ہیں یہ صرف پندرہ رہے سے شروع ہوگے اس کے بعد یہ مجھے مین آئٹم بتایا ہے اس کے بعد یہ چھٹنی جسے ٹاورڈ بولڈ بولتے ہیں اس میں لوہے میں بھی ہیں اس کے بعد لوہے کے بعد یہ پیتل آجاتا ہے یہ دیٹائب میں بنی ہوئی ہے لگے خوبصورہ لگتی ہے یہ ہائیس میٹیریل میں بنی ہوئی ہے اس کے بعد یہ مینڈوڑ پر لگنے کے لیے یہ آجاتی ہے پونیڈاڈ میں آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹوٹل بڑاس میں ہے اس کے بعد یہ ٹوٹل بڑاس میں ہے اس کے بعد یہ آجاتی ہے ٹوٹل بڑاس میں ہے آپ دے سکتے ہیں یہ فل مضبوطی ہے اس میں کسی قسم کا ٹوٹنے کا کوئی ڈاڑ کھوٹ نہیں ہے یہ والا ٹو ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی بڑاس لیکن یہ ٹھیکنس میں اتنی نہیں ہے یہ ریگلر دروازیں انہیں لگنے کے لیے یوزہ ہو سکتی ہے یہ بہت ہی ہے یہ بہت ہی ہے یہ بہت ہی چھٹکنی میں بنی ہوئی جائے اب یہ اس کی بات کریں ہے یہ بھی بڑاس لیکن یہ ہے کہ یہ مینڈوڑ پر لگی اچھی نہیں لگے گی دوسرے دروازوں پر خوبصورہ لگے گی یہ سیونٹی پائی پار انچہ ہے ابھی اس میں ہم دیکھیں کہ یہ ڈی ٹائم میں بنی ہویا ہے ہائی ایس مٹیلے یوزہ ہویا ہے اس میں یہ وان ٹھٹی پار انچہ ہے اچھا مینڈوڑ کے لوگ بتائیں چوریاں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ان کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں دیکھیں آپ کسمنز رات ہیں وہ اتنے اتنے پیسے گھر بنانے پر لگا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی گلدی کرتے ہیں کہ یہ ہلکا لگ لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہونے اچھا جی یہ دیکھیں کافی ورائٹی مارے پاس مجود ہے ان میں سب سے ہائی ایس جو ہے اچھا جسے آپ اندر بیٹھ کے بھی ورک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیمرہ انٹرویو ٹوٹل اور اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ریموٹ بھی لگ جاتا ہے آپ کیمنے میں دیکھ سکتے ہیں اندر بیٹھ کے کون ہے آپ ریموٹ کا بٹن تبائیں گے لاک انلاک ہو جائے یہ کمپیوٹرائز ہے یہ کمپیوٹرائز ہے اچھا اس کے بعد اس میں اس سے ہائی ایس پر انڈ بھی ہے یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں اس سے پھر یہ کیسے نہیں کرے گا اچھا یہ آپ کا لاک دروہتا لاک ہو گیا ٹھیک ہے اس نے صرف اتنا سا بڑک کرنا ہے اچھا چاپی کو صرف اشارہ دینا ہے یہ لاک ہو جائے گا اس سے چوڑیاں نہیں ہوں گے اس سے چوڑیاں نہیں فعال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کیا بات ہے وہ ہائی ایس بناؤ ہے کسی کسی کو کوئی کوئی کمپلین نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے لگایا ہے کہ کال کو چو تین مہینے پا جی ایک خراب ہو گیا اب دیکھیں اس سے بہتر بھی ہے یہ 4500 ہے اچھا اس کے بعد یہ ریڈ والے میں کیا ہے یہ کیا ہے یہ بھی لیکٹی فلاک میں ہی ہے اچھا اس سے ہائی ایس پر انڈ ہو جاتی ہے یہ سریاں بناؤ ہے اس سے مضبوطی بھی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے اچھا یہ آپ کو 6500 میں اویل ہو جاتی ہے اس کی بھی same quality ہے ہاں جی same quality ہے لیکن اس میں ایک یہ چیز ہے یہ آپ چابی سے کہا رہے ہیں نا چابی سے یہ تیچھے نہیں جا رہا بیک نہیں جا رہا اس میں یہ ایک سوسی آتا ہے کہ چابی سے بھی بیک ہو جاتا ہے مکرد مینول بھی چلتا ہے اور مینول بھی چلتا ہے جیسے آپ نے ایسی ہے بیسے آپ لگا سکتے ہیں یہ کتنے کیا ہے یہ 6500 اچھا اس میں اور یہ نارمل والے میں کیا فرک ہوتا ہے نارمل والے میں یہ ہی فرک ہے نا یہ آپ دیکھیں یہ ہلکہ لاؤک ہے آپ نے لگایا ہے چھو رہا ہے اس سے ٹکے لگے ہیں اس کے لیور کو اتنا خاص قابلے کو بھول نہیں ہوتا پاور میں نہیں ہوتا ہے ساتے میں بھی بہترین quality موجود ہے اچھا ہے یہ چیز میں آجاتا ہے یہ بہت اچھی quality ہے اب آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ چابی ہیں تو ان کی سیمپل ہیں یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنا ہے سیمپل چابی میں آپ زیادہ سکیور رہتے ہیں اچھا کمپیوٹر چابی کو پانچ چابیاں لگ جائیں گی تو کوئی نہ کوئی ایک چابی کو پوائنٹ مل جائے گا تو روزہ انلاک ہو جائے گا اس سیمپل کی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ چابی لگیں یا لاؤک کھلیں اس لئے سیمپل چابی زیادہ سکیور ہوتی ہے اچھا یہ کتنے کا ہے یہ 2500 میں ہے اچھا یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں پھر اس کے بعد یہ کرٹن کے مطلق آجاتے ہیں یہ ہلکے سے ہلکے سے لے کے یہ ہیوی سے ہیوی تک آپ کو مل جائیں گے یہ شیشے میں بنی ہوئے ہیں یہ شیشے والا 300 میں ہے اچھا اس کے بعد مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ ٹکلیں ہیں مگر آئیے بھی اس کے بعد یہ کلیں آگئی ہیں کھونٹی بولتے ہیں ان سے اس میں بھی آپ کو جتنی رینج چاہیے ہلکی بھی چاہیے وہ بھی مبیل ہو جائے گی اس کے بعد ہیوی ہے یہ ٹوٹل یہ بنی ہوئی ہے یہ سٹینلس ٹیل میں لائف ٹائم چیز ہے پلیڈ بھی سٹیل کی ہے کلی بھی سٹیل کی ہے اس میں بھی ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ان کی ذرا مجھے رینج بتا دیں یہ ٹو فیفٹی پڑھوک ہے چار والا پیس ہزار کا پیس بنے گا پان تھاؤزن کا اوکے پر یہ ہے کہ ایک بار لگا لیں نہیں ہے اس کے بعد کوئی نیز پر خرچہ بغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا یہ اس کے بعد یہ مین ڈور کے ہینڈلز ہیں یہ ٹوٹل براس میں بنے ہوئے ہیں اس میں بھی آپ کو چھے اور دس باران سے لے کے جتنا سائز آپ کو چاہیے دو وڑ تین وڑ آپ کو اویل ہو جائے گا چیک اچھا اب جاتے جاتے میں آپ سے ایک چیز کچھ ہوں گا پھر میں آپ سے جاتا چاہوں گا یہ بتائیں یہ کیا چیزیں ہیں یہ ڈوڑ ناکر ہے اچھا جی یہ مین ڈور پہ ہی لگتی ہیں خوبصورتی کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے اب ان کا خاص کام تو ہوتا نہیں نہیں ہے بیل بغیرے لگتے ہیں لیکن یہ خوبصورت بغیرے لگتے ہیں مین ڈور پہ ڈوڑ ناکرس کے طور پر اسمال ہوتے ہیں اس میں بھی پتل اور المنیم زنگ جو کوالٹی کسٹومر کو چاہیے ہمارے پاس آویل ہے یہ بھی اس کے بعد ڈرال آکھ آ جاتے ہیں ڈرال آکھ میں بھی ڈرال آکھ میں بھی ڈرینج ہے یہ ہرکے والا ہے اس کے بعد یہ فل ہیوی میں بھی آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس تھائی لینڈ کے لاغ بھی موجود ہے اچھا یہ سی ایل کمپنی ہے تھائی لینڈ کی یہ بھی ہوتے ہیں بڑا ہیوی بنا ہوا اب مجھے یہ بتا ہے اگر کوئی آنا چاہ رہا دکان کس جگہ بھی ہے ہماری دکان گجراوالا لوہا بزار ہافیز آڈویر آپ کہیں سے بھی گجراوالے میں انٹر ہو گئے ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے لوہا بزار میں جانا ہے آپ لوہا بزار تک آ گئے ہیں تو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہافیز آڈویر پہ جانا ہے الحمدللہ ہمارا نام ہیتنا ہے کہ آپ گجراوالا میں کسی جگہ سے بھی کسی کارپینٹر سے پوچھ سکتے ہیں ہافیز آڈویر وہ آپ کو ادھر تک چھوڑنے بھی آئے تو آپ یہاں سے پھر اسے باہر چھوڑ دیں گے سمان دے کہ اسے ٹوٹل سیٹسپیک کریں گے تو پھر چھوڑیں گے اسے باہر چلے بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا جی ابھی موجود تھا یہ گجراوالا میں کوشش کی کہ آپ کو ہولسل ریٹ دکھاؤں مجھے امید ہے کہ آج کا پیکج آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اگر آپ بات کرنا چاہ رہے تو انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کریں پاکسن اوفیشل پہ اور اپنا میسیج بھی وہاں پہ دیں ہمیں کہ آنے والی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونے چاہیے دیجئے اجازت جڑے رہے ہیں اس لوگوں کے ساتھ اللہ نہیں